موسیقی سادو کے بابری مسجد مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کے حکم سے دربار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعے سن پندرہ سو ستائیس اسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودیہ میں تعمیر کی گئی یہ مسجد اسلامی مغلفن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی بابری مسجد کے اوپر تین گمبت تعمیر کیے گئے جن میں درمیانی گمبت بڑا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے گمبت تھے گمبت کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا جس میں سہن بھی شامل تھا سہن میں ایک کواں بھی کھوڑا گیا مسجد کو تھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا روشنی اور ہوا کے لیے جالیدار کھڑکیا نصب تھی اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی شرگوسی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں آسانی سے سنا جا سکتا تھا الغرض یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا لیکن بعض شرنگیز افراد جن میں آگے چل کر وشو ہندو پریشد نامی تنظیم بھی شامل ہو گئی تھی انہوں نے ایک پروپیگانڈا پھیلایا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ بابری مسجد رام کی جن بھومی یعنی جائے پیدائش کو گرا کر تعمیر کی گئی ہے جبکہ مسلمان اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں اور پھر بابری مسجد کا تنازو مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان شدید نزا کا باعث رہا اور اس کا مقدمہ بھارتی سپریم کورٹ میں زیر سمات ہوا پھر انیس سو انچاس اسوی میں مسجد کو بند کرا دیا گیا اس طرح چالیس سال سے زائد عرصے تک یہ مسجد متنازے رہی اور پھر سے بھارتی ایجنتہ پارٹی نے الکی اڈوانی کی قیادت میں وشو ہندو پریشت بجرنگ دل اور وشیو شینہ کے ساتھ رام مندر کی تعمیر کے لئے ایک تحریک چلائی تھی تحریک کے دوران چھ دسمبر انیس سو بانوے اسوی کو بی جے پی اور وشو ہندو پریشت کے عالی رہنماؤ حکومت کی ملی بھگت اور نیم فوجی دستوں کے سیکڑوں مسلح جوانوں کی مدد سے تاریخی مسجد کو منہدیم کر دیا اور اس کے بعد احتجاج کرنے والے تین ہزار مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا تھا جس کے بعد بہلی اور ممبئی سمیت ہندوستان میں اپنی تاریخ کے بدترین ہندو مسلم فسادات ہوئے جن میں تین ہزار افراد ہلاک ہوئے بابری مسجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس مظاہرے میں ہندوستان بھر سے تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی لیکن دس نومبر دوہزار انیس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے بارے میں تمام شواہد قبول کر لیے پھر بھی ہندوستانی جمہوریت سے انکار کرتے ہوئے بابری مسجد کی سرزمین کو عقیدہ کی بنیاد پر ہندووں کے حوالے کر کے اسے سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ قرار دیا اور پھر پانچ اگست دوہزار بیس کو موجودہ وزیر آزم نرندر موڈی کے ہاتھوں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا یہ ہے ہمارا وطن ہندوستان جہاں کے سپریم کورٹ میں دھرم کے آدھار پر فیصلے لیے جاتے ہیں اور تو اور ہمارا گورنمنٹ ایسے اکلوتی سرکار ہے جسے ایکنومی کی بہتری سے زیادہ آزاد پات کے نام پر دنگے کرانا زیادہ پسند ہے ویسے انڈین ایکنومی پر بہت پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں لنک ڈسکریپسن میں ہے دیکھ سکتے ہیں کورونا کا کہر ایکنومی پر شائنگ چھو